ورس اپ کی یہ نیو سیٹنگ آن کرنے کے بعد آپ کو ورس اپ پر کوئی بھی آن نون پرسن تنگ نہیں کر سکے گا جی ہاں دوستو ورس اپ کے اندر ایک کمال کی نئی سیٹنگ آ چکی ہے جس کو آپ نے ترن آن کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی آن نون پرسن آپ کو ورس اپ پر تنگ کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی بلوک ہو جائے گا اور اسی طرح کے اور بھی امیزنگ فیچر جو کہ ورس اپ کے اندر نیو ایڈ ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ ایک ایک فیچر آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے ان میں سے ایک فیچر میرا بھی بہت زیادہ فیورٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھی فیورٹ ہو آپ نے کمینٹ باکس میں لازمی بتانے تو چلیں دوستو وہ ٹائمز آیا نہیں کرتے اور ورس اپ کے نئے آنے والے امیزنگ فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ آپ کے کس طرح کام آ سکتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو تگڑا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور کمینٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں سمپلی ہم موبائل کے سکرین پر آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم کریں گے ووٹس اپ کو اوپن اور ووٹس اپ کے پہلے نئے فیچر نئی ہیڈن سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو فرسٹ نمبر پر دوستو آپ نے تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے سمپلی آپ کو اوپر تھری ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ اس پر ٹیپ کریں تو یہاں پر آپ کو سیٹنگز کا اپشن نظر آ جائے گا آپ نے سمپلی سیٹنگز کے اپشن میں چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو آپ نے پرائیویسی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے پرائیویسی پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے نیچے سکرول ڈاون کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈوانسٹ کا اپشن نظر آ جاتا ہے ایڈوانسٹ کے اپشن پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر وہ موسٹ ایمپورٹنٹ سیٹنگ جو کہ بلوک آننون اکاؤنٹ میسجز کے نام سے آ چکی ہے اس کو آپ ٹرن آن کریں گے اس کے بعد کوئی بھی آننون بندہ آپ کو ویڈس اپ پر میسج کر کے تنگ نہیں کر سکے گا کوئی بھی بندہ آپ کو دو سے تین میسج کرے گا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ بلاک ہو جائے گا یہ بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے اس سے لازمی ٹرائے کریں نمبر ٹو پر دوستو ویڈس اپ کے اندر جو نیا فیچر ایڈ ہوئے وہ آپ کو ویڈس اپ کی چیٹس جہاں پر آپ کو شو ہوتی ہیں وہاں پر ہی اوپر آپ کو یہ جو علید علید آپ کو ڈیٹیلنگ انریڈ فیورٹس گروپس اور پلس کا آئیکن آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ اپنی لسٹ بنا سکتے ہیں یعنی فیملی کانٹیکٹ اس کے بعد فرنڈ کانٹیکٹس اس کے بعد آپ کے آفیس کے کانٹیکٹس جتنے بھی ویڈس اپ پر ایڈ ہیں ان کی علید علید آپ یہاں پر لسٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بات چیت کرتے ہوئے یا ان کے میسیجز وغیرہ ڈھونڈتے ہوئے بلکل آسان نہیں ہو یہاں پر ہم پلس کے آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر فیملی نیم دے دیتے ہیں اس لسٹ کا اس کے بعد یہاں پر ایڈ پر کلک کر کے جو بھی فیملی ممبر ہیں آپ یہاں سے ان کو ایڈ کریں اس کے بعد ڈن تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں فیملی کا آپشن بھی نظر آ چکا جب آپ فیملی والے آپشن پر کلک کریں گے تو جتنے بھی فیملی کے کنٹیکٹس آپ کے واتس اپ کے ہوں گے وہ تمام کے تمام صرف وہ شو ہوں گے اس کے بعد آپ کو ایک اور اگزیمپل دے دیتا ہوں یہاں پر میں فرینڈز والی لسٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپلی فرینڈز لکھیں گے اس کے بعد اس کو نیچے ایڈ والے آپشن پر جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنے فرینڈز کو ایڈ کر لیں گے اس لسٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایک سے دو کنٹیکٹس کو ایڈ کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو یہاں پر ہمیں جو فرینڈز کی لسٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فیملی کے بعد فرینڈز کی لسٹ بھی آ چکے آپ جتنی لسٹنگ کرنا چاہیں جتنی الاد الادہ کٹیگریز بنانا چاہیں آفیس کی اس کے بعد فرینڈز کی فیملی کی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی یوسفل فیچر اس کو لازمی ٹرائے کریں نمبر تھری پر دوستو آپ نے دوبارہ سے تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے سیٹنگز میں چلے جائیں گے تو یہاں پر بھی ویٹس اپ کے اندر جو ایک نیا فیچر ایڈ ہویا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پرائیویسی کے آپشن پر کلک کرنا ہے آپ نے تو پرائیویسی کے آپشن پر کلک کرتے ہی آپ تھوڑا سا نیچے سکرول ڈان کریں گے تو یہاں پر allow camera effect کا آپشن نظر آتا ہے یہ بھی ایک نیا یوسفل فیچر ہے دوستو اس کو آپ نے turn on کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس کو on کرنے کے بعد جب آپ کسی کو ویڈیو کال کریں گے تو جتنے بھی فیلٹرز ہیں وہ آپ یوس کر سکیں گے اگر آپ نے یہ آپشن on کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے continue پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ جب بھی کال کریں گے ویڈیو کال کریں گے تو آپ کے جو فیلٹرز ہیں وہ آپ یوس کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت ہی یوسفل فیچر اس کو لازمی try کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں settings کے option میں آپ کو یہاں پر list کا option نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ list پر کلک کرتے ہیں جتنی بھی آپ نے listing کی ہوگی وہ تمام کی تمام یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں سے بھی آپ new listing add کر سکتے ہیں یعنی کہ categories کو ہی بھی آپ add کرنا چاہے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے main chat والے پیج سے بھی جا کے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو whatsapp کے اندر ایک نیا feature add ہو چکا ہے کافی دیر سے مجھے تو مل چکا ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی ملا یا نہیں ملا آپ نے comment box سے ملازمی بتانا ہے chat کے option پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر chat theme کا option آپ کو نظر آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو 20 themes مل جاتے ہیں الگ الگ colors wise ٹھیک ہے آپ جو اپنی مرضی سے رکھنا چاہیں آپ الگ الگ chat کا الگ الگ theme اپنے حساب سے اپنے mood کے حساب سے آپ جیسا چاہیں مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو chat کا color ہے اس کو بھی آپ customize کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی زیادہ color دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر wall paper اگر الگ الگ کسی chat کا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے الگ الگ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھی feature بہت ہی useful ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو آپ اس کو لازمی try کریں بہت ہی amazing feature ہے اس کے بعد دوستو what's up پر جو last پر آپ کو new feature بتانے والا ہوں وہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی آپ chat open کرتے ہیں what's up پر تو آپ کو یہاں پر نیچے یہ option نظر آ رہے ہیں gallery کا اور آپ کو camera کا option نظر آ رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ساتھ والے icon پر click کر کے یہاں سے gallery میں جا کے کچھ چیزیں select کرنا پڑتے تھے لیکن اب آپ کو یہاں پر chat bar پر ہی آپ کو یہ باہری option دے دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ click کر کے ویڈیوز فوٹوز وغیرہ select کر سکتے ہیں اور جس بھی بندے کو send کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے camera کا اور آپ کو gallery کا option باہری دے دیا گیا یہ بھی new feature ہے اس کو بھی لازمی آپ try کر سکتے ہیں امید ہے دوستو یہ what's up کے new features آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اگر ان میں سے کوئی بھی feature آپ کو نہیں ملا تو آپ نے comment box میں لازمی بتانا ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو update کر دوں گا کہ یہ feature آپ کو کیسے ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کر دیں share کر دیں اپنی family اور friends کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں آج کس ویڈیو میں اتنا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم